موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھیں انسائیڈ پاکستان میں ہوں محمد زفیر اس وقت ملک میں آڈیو لیکس کی وجہ سے ایک حل چل مجھے ہوئی ہے اور اس پہ تشویش ہے جناب وزید عظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو بھی اور صدر ممکت ڈاکٹر عارف علوی اور تمام ہی جو پلٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں آفیشلز ہیں ان کو اس چیز کی تشویش ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم اور ظاہرہ پرامنسٹر ہاؤس سے اگر آڈیو اس طرح لیک ہو رہی ہے اور بہت سارے سیکرٹس ہوتے ہیں تو یہ ایک تشویش کا باعث ہے اور اس پہ وزید عظم نے کہا کہ آڈیو لیکس سیکیورٹی کی خامی ہے اور بڑا سوالیہ نشان ہے کمیٹی بنا رہے ہیں تاکہ تحقیقات ہو سکے قومیس لمتی کا جلاس بھی ہونا تھا وہ ملتبی ہو گیا ہے لیکن کمیٹی بنے گی تحقیقات ہوں گی کہ کون سے ناصر شامل ہیں آڈیو لیکس کے پیچھے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اور دنیا بر میں امریکہ یورپ اور جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی ایسا ہوتا رہا آپ کو یاد ہوگا پرویز مشیر صاف کی آڈیو بھی لیک ہو گئی تھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں یہ کوئی انہونی نہیں ہے لیکن سیکیورٹی ریسک ضرور ہے اور آج کے جدید ٹیکنولوجی کے ہوتے ہوئے اس طرح کی چیزیں ریکارڈ ہونا اور ان کا پھر پبلک ہونا یہ زیادہ افسوسناک ہے لیکن اس کو کیسے سیکیور کیا جا سکتا ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک تھرڈ ہے اور اب جس طرح کی انفارمیشن ٹیکنولوجی آ رہی ہے اس ٹیکنولوجی نے بہت ساری چیزیں اثار بنا دی ہیں اور جتنے بھی پوری دنیا میں جو مصارف ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے وہ ویسے بھی محفوظ نہیں لیکن اظہر ہے جو ممالک ہوتے ہیں اور ان کے جو ٹاپ سیکرٹس ہوتے ہیں وہ اگر اس طرح پبلک انہوں شروع ہو جائیں گے تو یہ زیادہ تشویر ناک ہے اس کے والے سے کیا اقدامات کیا جا سکتے ہیں اور کیسے ان چیزوں کا توڑ نکالا جا سکتا ہے اس پر بات کرنا اور اس کا حل نکالنا بہت ضروری ہے ساتھی ساتھ بزیراعظم نے کہا کہ انتہابات جو ہیں وہ مقررہ وقت پر ہوں گے آرمی چیف صاحب کی جو تائناتی ہے وہ ہم فیصلہ کر لیں گے اور آئین کے مطابق ہوگی اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے توسیح دی تھی تو انہوں نے کون سام سے مشورہ مانگا تھا جو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق تائناتی ہو اور ساتھی ساتھ انہوں نے چونکہ آڈیو لیکس کے اندر جو کانٹنٹ تھا اس پر جو ڈسکشن ہوئی ہے اس حالے سے انہوں نے کہا جی کہ مریم نے کوئی فیور نہیں مانگی مجھ سے اور جو چیزیں ہیں بان ریکارڈ ہیں اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ آڈیو لیکس پر سیاست کر رہے ہیں ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے یہ ملک کا اہم ایشو ہے سنگین ایشو ہے اب ڈاکٹر آریف فاللوی سب سے کالمانی محاقات ہوئی تھی انہوں نے بھی یہ بات کی کہ یہ بہت حساس ایشو ہے اور کسی بھی یہ کسی ایک حکومت کی بات نہیں یہ ریاست کی بات ہے اور تمام لوگ ہیں ظاہر ہے اگر مسلم لیک نون کی حکومت ہے یا پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت ہے تو کل کسی اور کی بھی حکومت ہو سکتی ہے اور ڈیٹا یا کوئی بھی ایون کسی کا بھی پرائیویٹ میسیج جو ہے وہ پبلیکلی نہیں جانا چاہیے اور یہ بہت بڑی تھرہت ہے پوری دنیا کے لیے تو اس پر مل جل کر اس کا جو توڑ ہے اس کا جو حل ہے وہ نکالنا چاہیے دوسری طرف ڈار صاحب کی واپسی ہوئی ہے اور ڈار صاحب نے آج سے چونکہ سینیٹر کا حلف بھی لے لیا وزیر خزانہ کا حلف بھی وہ اٹھائیں گے دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ سبل سکے گی بہتری کی طرف جائے گی دار صاحب نے کہا کہ میرے آتے ہی دس روپے تو کم ہوئے جب یہ حکومت بنی تھی تب بھی کچھ کمی آئی تھی لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ واپس بوسٹ لگا تو کیسے منیج کریں گے کیونکہ معاشی استحقام کے لیے سیاسی استحقام کا ہونا بہت ضروری ہے جو کہ بدقسمتی سے ان تمام حالات کے باوجود جہاں مل جو ہے وہ سلابی صورتحال سے گزر رہا ہے دو صوبے پوری طرح متاثر ہوئے ہیں باقی جو دو صوبے ہیں وہ بھی ڈیمج ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ساتھ بیٹھیں کو تیار نہیں ہیں یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حالتر صاحب کی واپسی ڈیل کا نتیجہ ہے این آر او کا نتیجہ ہے کس نے این آر او دیا کس کے ساتھ ڈیل ہوئی اس پر بھی بات کریں گے اس سے کیا پاکستان تحریکین صاحب کی اسمبلیوں میں واپسی ہو رہی ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی بڑی بات ہو رہی ہے اور چیزیں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں شاید پاکستان تحریکین صاحب قومی اسمبلی میں واپس آ جائے ہیں ان تمام ایشوز پر بات کریں گے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنکس کے ذریعے اسلام آباس صاحب میں جوئن کرنا ہے جناب صدیق الفارق صاحب سینئر سیاستدان ہے سینئر رینما مسلم لیگ بنون کے صدیق فارق صاحب خوش آمدید کہتے ہیں فرم پروگرم میں جی بہت شکریہ اسلام علیکم شاہنواز جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان ایم پی ہیں فاکستان تحریکین صاحب کے جدون صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی صدیق فارق صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ایک تو وزیراعظم نے آج آوڈیو لیگ کے والے سے ظاہر ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے اور اس کو آپ ظاہر ہے انہوں نے اس چیز کو سیریس لیا تشویش کا اظہار کیا اور میں نے جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے سوالات بھی ان سے کیا تھے خود بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ بڑا بہت ہی سنگین ایشو ہے اس کا حل ہونا چاہیے اس طرح اگر آفیشلز اور سٹیٹ آفیشلز کی اگر گفتگو پبلک ہوگی اور مارکیٹ میں آویلیبل ہوگی تو یہ ظاہر ہے کسی بھی ملک کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اس گو کے جس طرح میں انٹرو میں بھی کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا میں اس طرح کی لیگس آتی رہتی ہیں ہو جاتی ہیں لیکن ظاہر ہے کنسرن ہے ہماری اگر انفارمیشن اس طرح مارکیٹ میں جائے گی پہلے ہی ہمارے اوپر بہت ساری بہت سارا انٹریشنل جو موالک ہیں ان کا پریشر ہے تو مزید ہم پریشر میں آ جائے گی کس طرح دیکھتے ہیں اس کو صدیق صلی اللہ الرحمن الرحیم پ پہلے تو محمد زفیر صاحب وزیراعظم ہاؤس اور وزیراعظم کی میٹنگز جس سے قومی سلامتی کے ایشوز قومی راز بھی جڑے ہوئے ہیں ان پہ باتیں ہوں گی اور بعض وقت ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو کسی صورت پبلک کی نہیں جا سکتی مثال کے طور پر آپ کا بہت قریبی دوست ہے لیکن اس کے اندر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے کہ آپ اس کا ذکر کرتے ہیں اگر وہ باہر آ جائے گی تو دوست بلکل ہی اب ایسے تو آپ ڈیل کر لیں گے اس مسئلے کو حل کر لیں گے لیکن اگر سامنے آ جائے گی تو وہ دوست ہے وہ کہے گا اچھا یہ بھی یہاں ہو رہا ہے اسی طرح سے نیوکلئر پاکستان ہے نیوکلئر سے سلامتی سے جڑے ہوئے مسائل ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں یہ اس سے لیکن ایک بات میں آپ سے ارسکوں کہ اس کے پہلے جناب نواز شریف کی بھی ٹیلی فون ٹیپ ہوئے اور ایک وقت کے عاصف وفور صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنے ذرائع سے یہ جو ہے وہ انفرمیشن اکٹھی کی ہے اور جے آئی ٹی کو دی تو میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے یہ باتیں چھوڑ دیجئے آئین پہ تین بالخصوص آئی ایس آئی وہ ایجنسی ہے جو دنیا میں مانی جاتی ہے جس کی صلاحیتیں اور جس کی اہلیت مانی جاتی ہے پھر آئی بھی ہے پھر اور ایجنسیاں ہیں تو یہ ان سب کے لیے ایک چیلنج ہے اس چیلنج کو انہیں قبول کرنا ہوگا یہ کوئی بھی ہو اور میں ایک بات ضرور ارز کروں گا آپ کو معلوم ہے کہ ایک لیفٹینٹ جنرل کو دس سال کی سزا دی گئی ایک پریگیٹیر کو فانسی دی گئی ہماری مسلح آفاج کے اندر سے دشمن کے ایجنٹ پکڑے گئے ہمیں ان میں بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں کوئی دشمن کا ایجنٹ تو نہیں گھسا ہوا جو یہ کام کر رہا پیسوں کے لیے کر رہا ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے گا رہی ہے تو شکرہ خدا کا کہ اس میں کوئی سکینڈل نہیں بن سکا بنانے والے کوشش کی انہوں نے لیکن کوئی سکینڈل نہیں بن سکا صدر مملکت کے حوالے سے بھی کہا یہ چیز بڑی سنگین ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے چیلنج ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے انہوں نے اس سے عوضہ برا ہونا ہوگا اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینی ہوگی انگریزی میں اگر میں کہوں گا تو ہیڈز مست رول ایٹ آل کھس کی بہت کچھ ہی کہہ رہے ہیں اور یہ سزا ہونی چاہیے اپنے کام ماضی میں بھی ریکارڈنگز ہوتی رہی ہیں اور آنئر جاتی رہی ہیں بلکل ہے پوری دنیا میں ایسا ہوتا رہا ہوتا آ رہا ہے لیکن ظاہر ہے آپ نے سیکیور کرنا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے امومن آپ تو خیر ہائی اوفیشلز آپ خود منسٹر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں جانتے ہیں چیزوں کو کہ ہماری بھی جب پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر سے آرمی چیف سال سے ملاقاتیں ہوتی ہیں فون ڈیوائسیز لے لی جاتی ہیں آپ وہاں پہ کچھ ریکارڈنگ طرز کا کوئی چیز لے کے نہیں جا سکتے لیکن پی ایم ہاؤس کی تو آفیشل ریکارڈنگ سی یہ ریکارڈنگ سو ریکارڈ کی حصے کے لیے جس طرح آپ کی نیشنل اسیمبلی ہو یا صبحی اسیمبلیاں ہوں آن ریکارڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے ان کے پورے ٹرانسکرپ بنایا جاتے ہیں ریکارڈ کے لیے تو اگر وہاں کا سٹاف کی وہ ساری آڈیو جائے وہ گھنٹو کے حساب کی آڈیو جائے وہ ادھر ادھر کر دیں تو یہ تو ایک تو قومی جرم ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے شروع میں بھی کہا قومی راز ہوتے ہیں ابھی کہہ رہے ہیں کہ سو گھنٹے سے زیادہ کی آڈیو ہے خدا نہ خاصتہ اس میں سے اگر کوئی آفیشلز ہمارے جو پرائم میریسٹر زائر ہے پرائم میریسٹر ہیں وہ کسی سے بات کر رہے ہیں کسی منسٹر سے بات کر رہے ہیں آر وی چیف سے بات کر رہے ہیں یا کسی سے بھی بات کر رہے ہیں کوئی راز کی بات ہے تو اگر وہ کوڈ ہو گئی تو پھر تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا صدیق صاحب یہ بلکل یہ چیلنج میں نے ارس کیا نا کہ enough is enough بہت ہو گیا اب اس معاملے میں تمام ایجنسیاں اور ان کے سربراہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور سر جوڑ کے بیٹھنے کے بعد دیکھیں آج کل ہر ایک کے پاس جدید آلات ہیں آپ اگر کوئی کم ہی ہے وہ حاصل کر لیں اور کچھ اگر اس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ انویسٹمنٹ کریں لیکن قومی راز جو ہیں اور اس طرح کے مراقض ایوان صدر ایوان وزیر آدم آرمی چیف کا اس طرح کے جتنے مراقض ہیں وہ دو سو فیصد جیسے کہ بوجیوں کی زبان ہے دو سو فیصد تو ان کی سیکیورٹی سلامتی اور تحفظ جو ہے وہ انشور ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے شاہر وزیدون صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں چونکہ بہت بڑی تھرٹ ہے آوڈیو لیکس سنا اور صرف آوڈیو میری آپ کی صدیق الفاروق صاحب کی حد تک ہو تو بات ہے لیکن یہاں تو آفیشلز آپ کے جو چیف ایکس دیکٹیوز ہیں ان کی آوڈیو ہے آپ کے جو آفیشلز ہیں ان کی آوڈیوز ہیں ظاہرہ راز ہوتے ہیں اگر یہ چیزیں اس طرح مارکیٹ میں آویلیبل ہوں گی تو یہ واقعی میں ایک بہت بڑا تھرٹ ہے جدون صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سبیر بھائی بلکل اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور یہ تو ظاہرے پرائی منسٹر آوڈس کہ اگر جو لیک ہو یا گولز لیک ہو پرائی منسٹر آوڈس یا پریزیڈن آوڈس یا آرمی چیپ تو ہماری ملکی جو سلاحب کی ہے وہ دعو پہ لگی ہوئی ہیں تو یہ اس کی تو ایک انکوائری ہونی چاہی نہیں لیکن یہ دیکھ لیں کہ یہ لوگ خود کرتے ہیں آپ مسلملیک کا جو دیکھ لیں ماضی دیکھ لیں کہ انہوں نے خود ہو کی ہیں بہت سے ریکارڈنگ ان کے پاس پڑھی ہوئی ہیں اور وہ پھر وقتاً پا وقتاً یہ لوگ اس کو شائع بھی کرتے رہے ابھی ریسینٹ کے آپ دیکھ لیں کہ ان کی کرتوب دیکھ لیں مسلملیک نون کی کہ بھائی جو بنی گالہ میں یہ ایک دیوائس لگانے چاہتے تھے جو وہاں پر جو لگوار ہے تو وہ آریست ہوا ہے وہ ہمارے جو سیکورٹی وہاں پر ہے انہوں نے پکڑا ہے یہ عرقہ تو یہ خود کرتے ہیں شہرمازید جدون صاحب کوئی ان کا کارکن تو نہیں تھا تو آپ اجزام لگا رہے ہیں مسلملیک نون پر دیکھیں بات انہی کی لوگوں پر انہی کی وہ لوگ پر اور انہی کی اس سے وہ ایما پر ہو رہے تھے مسلملیک نون انہی کی ایما پر ہو رہے تھے اور یہ مختلف اس پر ہو کر رہے تھے آپ کی آپ یہ دیکھیں نا مریم نواز صاحبہ کے پاس جو ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں مختلف اس کے ججز کی مختلف اس کے جو نا وہ پڑھی ہوئی کہاں سے آگئے ان کے پاس تو بات یہ ہے کہ یہ تو خود یہ کرتے ہیں اور آپ جب ان کے گلے پڑ گیا ہے تو یہ شور مچا رہے ہیں آج تو سامنے ثابت ہو گیا کہ یہ آج الیکشن کمیشنر کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ یہ کر دیں یہ اس طرح آپ جو نا منظور کرا دیں کس طرح یہ حکومت چلا رہے ہیں یہ تو سامنے لیکن اشان نواز صاحب ایک چیز ہے آپ نے مریم بی بی کی ویڈیوز کا ذکر کیا وہ زیرا ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ کس طرح کی ہیں کیا ہیں وہ اس پہ بھی بات کریں گے لیکن ابھی جو بات ہو رہی ہے بڑا حساس معاملہ ہے آپ خان صاحب وزیراعظم رہ چکے کل اگر ان کی آڈیو مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ اس کو کیا جسٹریفیکیشن دیں گے کوئی جو ایک کونسلر منتخب ہوتا ہے اور جب وہ بہت لیتا ہے تو اسی چیز کو لیتا ہے کہ جو سٹیٹ کے حوالے سے جو بھی معلومات دو اس کے پاس تو وہ اس کو خفیہ رکھے گئے تو بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل ہم کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائے تو ہم کہاں کڑے ہوں گے ملک کہاں کڑا ہوگا لیکن جس طرح آپ مضبط کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ لنک بھی کر رہے تو لنک نہ کریں یہ تو ہمیں اس چیز کو ختم کرنا ہوگا چلے میں آپ لائن پہ رہے شاہرواہ صاحب آپ لائن پہ رہے میں صدیق الفاروق صاحب بھی ایڈ کرنا چاہ رہے جی 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 آپ لائن پہ رہے میں صدیق الفاروق صاحب سے بھی بوشوں صدیق الفاروق صاحب گفت کو آپ سن رہے ہیں شاہرواہ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو بنی گالہ عمران حان صاحب کی رہائشگاہ ان کے روم میں ڈیوائز سیٹ کرتے ہوئے بندہ پکڑا گیا اجزام سیدھا لگا رہے ہیں وہ آپ کے اوپر اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم بی بی نے بارخواہ یہ بات کی ہے میرے پاس ویڈیوز ہیں وہ بلیک میل کرتی نہیں ججز کے حوالے سے بھی اور دگر بیورکریٹسی کے حوالے سے تو اس پہ بھی ریسوانڈ کرتے ہیں جی صدیق الفاروق صاحب یہ ویڈیوز جو آتی ہیں پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی دو مہینے پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک انتہائی انتہائی میں کیا کروں ایسی ویڈیوز سامنے آئی کہ وزیراعظم صاحب نے روک دیا کہ خبردار جو یہ ویڈیو ریلیز کرے گا میڈیا پہ دے گا سوشل میڈیا پہ دے گا ہم اس کے خلاف کاروائی کریں وہ ایسی ویڈیو تھی تو پرائی منسٹر نے روک دی لیکن یہ ویڈیوز یہ ایک نہیں یہ سب کی بات ہو رہی ہے ایک ایک شہری جو ہے پاکستانی شہری اس کی ایک پرائیویسی ہے اس کی پرائیویسی کو آپ کیوں ڈسکرپ کریں اور وہاں کیوں جو ہے وہ نقب لگائیں اور اس طرح کے کام کریں یہ ایک تو یہ بڑے مراکز ہیں اس کے علاوہ جو شہری عام شہری کے جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں ان کو بھی آپ جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں چیف الیکشن کمیشنر کے عبادے سے انہوں نے بات کی وہ تو آپس کی ایک بات تھی چیف الیکشن کمیشنر کو کوئی نہیں کہہ رہا یہ لوگ سوشل میڈیا پہ یہ یوٹیوبرز ہیں دوسرے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک آدمی نے اپنے گوشوارے میں یہ اٹھارہ کرون روپے ڈکلیئر نہیں کیے تو قانون کے مطابق اس کی ناہلی بنتی ہے قانون کے مطابق اس کی ناہلی بنتی ہے اس لیے جب اگر کوئی یہ رائے اپنی دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ڈائریکشن دے رہا ہے یہ میری جان آپ نے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو سب سے اماندار آدمی کو آپ نے مقرر کیا اور پھر آپ نے ان کی تعریف کی کہ انتہائی اماندار آدمی ہے اب جب دسکا کے معاملے کو جو بیانٹ یعنی ڈاؤٹ تھا اور سامنے نظر آ رہی تھی کہ اس وقت کی سیڈنگ گورنمنٹ جو ہے اس نے یہ ستہ خرابی کی ہے وہاں چیف الیکشن کمیشنر بچیرہ کیا کرتا اس وقت سے یہ اس کے خلاف ہو گئے ہیں لیکن چیف الیکشن کمیشنر کو اب بھی اپنا کردار آئین اور قانون کے مطابق ادا کرنا ہے ٹھیک میں برا مانے یا کوئی اور برا مانے ہاں غلط فیصلہ کوئی کرے گا تو قوم کا اجتماعی ضمیر جو قانونی برادری ہے وہ قلاع ہیں ان کا اجتماعی ضمیر اس کو نہیں مانے گا ریجیکٹ کر دیں ٹھیک بڑی دلسلس بات تھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہرہ قانونی تقاضی پورے کرنے چاہیے قانون کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے دوسرا اثر یہ بھی بتائیے گا آپ چونکہ اس پورے عمل میں اب ڈار صاحب کی واپسی ہوئی ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں معاملات جائیں وہ اب سنبھل جائیں گے ایکانومی بہتر ہو جائے گی جس طرح انٹرو بھی میں نے کہا کہ صرف ڈار صاحب کی واپسی ان اف نہیں ہے جب تک آپ سیاسی طور پر تمام سٹیک اولڈرز مل بیٹھ کر آگے نہیں بڑھیں گے تو ظاہرہ ایکانومی کیسے بہتر ہو سکتی ہے حالات کیسے یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے یہ ختم نہیں ہوگی تو ٹرس کیسے بلڈ ہوگا آپ کے انویسٹر کا بہترین چیز اور بہترین صورتحال تو یہ ہے کہ ملک کو موجودہ سیلاب کی صورتحال جس نے تباہی مچا دی ہے ایک تہائی کام برباد ہو رہی ہے تیس ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے اس کے علاوہ ہمارے جو سلامتی کے ایسیوز ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے مسائل ہیں ان کے لیے سب مل بیٹھیں یہ ایک مثالی صورتحال ہو یعنی اسی طرح بہمل بیٹھیں جس طرح نواز شریف صاحب ایک سو چھپیس دن دھرنا دینے والے عمران خان کو جب پیشاور کے آرمی پبلک سکول کا سانحہ ہوا دعوت دی اور اپنے ساتھ بٹھا اس وقت عمران خان صاحب گئے اور انہوں نے دائیں ہاتھ پہ بٹھا اس پہ صدیق الفارق صاحب میں ایڈ کروں پھر میں شاہ نواز جدون صاحب سے بھی گفتگو کریں گے کل ڈاکٹر عریف علی صاحب سے ہماری ملاقات تھی کراچی میں تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو پہلی جو میٹنگ کے چرچے تھے وہ میٹنگ ہوئی معاملات کچھ تھوڑے سے بہتری کی طرف آرہے ہیں جو وہ اپنا قدار ادا کرنا چاہ رہے ہیں ایک امید ہے ہم نے ان سے سوال پوچھا تو اس کے جواب میں انہوں نے جواب تو بالکل واضح نہیں تھا لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی میٹنگ بھی ہو جائے شہباز شریف صاحب کے ساتھ تاکہ معاملات بہتری کی طرف جائیں الیکشنز کے حالے سے جو اصلاحات کرنی ہیں معاملات سیٹ کرنے ہیں اس پہ بات ہو سکے تاکہ یہ جو فوگی ویدر ہے یہ ختم ہو سکے مطلعہ جو ہے وہ صاف ہو سکے تو کچھ جلدی سے جلدی سے ساکڈار صاحب کی آمد جھوٹا مقدمہ ان پہ قائم کیا کہ جی آپ نے ٹیکس ریٹرنز نہیں فائل کی وہ ٹیکس ریٹرنز کا سارا ریکارڈ انہوں نے دیا اور آپ ہی ان کے پاس ہے نمبر ایک نمبر دو اس میں کوئی صبح نہیں کہ ساکڈار صاحب بہت اچھے ایکونامک مینجر ہیں وہ ڈالر اوپر ایک سو پندرہ پہ گیا اور وہ سو پہ واپس لائے اور انہوں نے کہا کہ یہ اور بھی نیچے آ سکتا ہے لیکن یہ انہوں نے مشرط دیا گیا کہ پھر ہماری ایکسپورٹس پہ اثر پڑے گا اب بھی ڈالر تو نیچے انشاءاللہ دے جائے گا کیونکہ یہ ڈالر جو ہے کچھ اور تائم آئے ہمارے جو ملک ہیں کچھ لوگ ہیں جو خرید رہے ابھی کچھ بینکوں کے کردار بھی سامنے آ رہا ہے تو اس پہ سخت فائنسل ڈسیپلن جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ مجبوعی طور پر اچھے معاشی فیصلے کرنے ہوں گے لیکن بات جو آپ نے کی ہے اچھی بات ہے وزیر اپنا صدر مملکت یہ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو اسمبلی میں آنے کے لیے فیس سیونگ چاہیے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کیا چاہی جی وہ کیبل والا معاملہ جو ہے وہ انکواری کرا دیں صحیح تو ٹھیک ہے صرف فیس چاہیے حسنون کوئی نہیں ہے تو چلیے اگر کوئی فیس سیونگ پر معاملات تہہ ہو جاتے ہیں تو ہو جائیں لیکن ملک کو آگے جانا چاہیے بائیس کروڑ عوام کے لیے اور ایک تہائی سیلاب زدگان کے لیے صدیق الفاق صاحب اس میں اچھے فیس سیونگ بھی ہو تو کوئی بری بات نہیں ہے اچھی بات ہے دیکھیں ملک کے خاطر اگر کوئی فیس سیونگ مانگ رہا ہے تو اچھی بات ہے اب وہ اس میں تو کوئی اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے اسمبلیوں میں ہی فیصلے ہونے چاہیے اسمبلیوں لوگوں نے آپ کو ووٹ دیئے ظاہر ہے شہرواد جدون صاحب ایک تو واپسی کہا یہ جا رہا ہے کہ پوسیبل ہے آپ کا قومی اسمبلیوں میں واپس جانا صبحی اسمبلیوں میں تاب ہیں دوسری بات یہ کہ ڈائر صاحب کی واپسی کو وزیراعظم صاحبی وزیراعظم خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل کا نتیجہ ہے این آر او کا نتیجہ ہے تو کس نے این آر او دیا جناب جدون صاحب میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ایک تو اسمبلیوں میں واپسی ہو رہی ہے آپ کی اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائر صاحب کی جو واپسی ہے یہ این آر او ہے تو این آر او دیا کس نے دیکھیں بہت سنو وہ تو ضربیر بھائی پورے پاکستان کو پتا ہے پورے پاکستانی عمام کو پتا ہے کہ اساقڈار کو کس نے این آر او دیا ہے کس نے بتائیں نا سرے بھئی سب کو پتا ہے وہ سب کو پتا ہے جو مبرور بیماری کا بہانہ کر کے اور سیاسی پانہ لی ہوئی تھی کیا آج آلات یہاں بہتر ہو گئے کہ یہ آگئے لیکن جنہوں نے وہ کیا تھا وہ ان کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی واپس آگیا ہے دوبارہ واپس آگیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ سملیوں میں واپس جانے گا دیکھیں ہم ڈے ون سے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مناسلہ ہے اس پر کمیشن بنائیں انکوائری کریں ابھی تک کوئی کمیشن انہوں نے نہیں بنایا کوئی انکوائری نہیں کیے وہ ان کے گلے میں اٹکا ہوا ہے وہ تو خان صاحب یہی بول رہے ہیں کہ کمیشن بنائیں ہم آتے ہی سملیوں میں تو آپ کو لگتا ہے کہ کمیشن بھی بن جائے گا چونکہ الیکشن کی تاریخ نہیں بنائیں گے زبیر بھائی یہ کبھی بھی نہیں بنائیں گے کمیشن ان کو پتا ہے ایک ایک کو پتا ہے کہ یہ بیرون سادش کے تحت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اٹھائی گئی ہے اور سب پتا ہے ان کو یہ کبھی بھی نہیں بنائیں گے اگر انہوں نے بنانا تو پہلے دن بنائیں گے پہلے انہوں نے کہیں کہ ہمیں دکھائیں جب اسمبلی میں ان کو کہیں کہ بھئی آئے ٹھیک ہے آخری پونٹ میں پوچھ شاہرما صاحب صدیق الفاغل صاحب موجود ہے میں چاہوں گا صدیق الفاغل صاحب آپ کمیشن بنائیں گے اس پہ تحقیقات ہوں گی یا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے انہوں نے نہیں ویلکم کرنا اس تحقیقاتی کمیٹی کو میں محمد زفیر صاحب پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ یہ ویسی پوائنٹ سکورنگ کا ایشو نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مراصلہ یہ کیبل یہ لکھا ہمارے اپنے صفیر اچھا یہ کوئی امریکی سیکٹری آف سٹیٹ نے حکومت پاکستان کو یا وزیراعظم پاکستان کو نہیں جکھا ٹھیک پھر یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سات تاریخ کو موصول ہوا سات مارچ کو تو حضور آپ کے پاس سات مارچ سے چوبیس اور آٹھ ہپریل تک بتیس دن تھے ان بتیس دنوں میں آپ کمیشن بنا دیتے ہیں آپ نے کہا میں نے چیف جسٹس کو بیج دیا ہے اس کی کافی بیج دیا میں نے فلان کر لیا ہے آپ نے کیوں نہیں کمیشن بنایا ٹھیک بھئی اگر آپ چیف جسٹس کو اس کی کافی بھیج سکتے ہیں تو آپ چیف جسٹس سے یہ ریکویسٹ کرتے نا بتا اور پرائم منسٹر کہ جی آپ اس پہ جیوڈیشن کمیشن بنایا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ خود تو نہیں بنا سکے نہ بنانا چاہے اس لیے کہ مراصلہ کیبل بنیادی طور پر کچھ چیز نہیں ہے اس کی حیثیت یہ ہے کہ ہمارے وہ صفید ان کی ٹرانسپر امریکہ سے ہو گئی یورپ میں اچھا اور انہیں آتے جاتے جن سے روزانہ دوسرے دن ہفتے میں پندرہ دن میں ملاقاتیں ہوتی تھی ان کو ایک الویدائی پارٹی دی اس میں گفتگو جیسے سیاسی گفتگو ہوتے ہیں چلے 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 صدیق صاحب مجھے بریک کا بھی کہا جا رہا ہے شاہ نواز جدل صاحب اس پہ رسپانگ کر دیں صدیق الفاروخ صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت یہ مراصلے کو خوبیہ رکھا گیا جب وہ شامیمود قریشی صاحب تک یہ بات پہنچی وہ دلی خار جاتے ہیں چھیک تو انہوں نے پھر وہ نکال کے اور پرائیم منسٹر کے ساتھ دسکت کیا ہے اور سب کچھ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میچنگ ہوئی تھی وہ باقاعدہ اس کے منٹس بن رہے تھے جو ان کا نمائندہ تھا ان کا باقاعدہ وہ منٹس بن رہے تھے اس پہ سرکاری اس پہ یہ ہوا ہے یہ خالی ہے تو نہیں کہ کہی چلے چھیک ہے دوسرا شاہرماد صاحب اسمبلیوں میں آرہے ہیں واپس صرف قومی اسمبلی میں جا رہے ہیں دیکھیں ہم نے کہا ہے کہ عملت خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں ہم غلط ہیں لیکن وہ مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ چلے جائیں گے تحقیقات تو خیر وہ کہہ جائیں گے کہ ہم کر لیں گے لیکن آپ کو آپ اگر کہہ دیتے تھے تو زیادہ اچھا ہوتا چھیک ہے چلے کمیشن بنے گا تو ہی تحقیقات ہوں گی اور کمیشن بننے کی شرط رکھی ہے مشروط رکھا ہے اس سے دیکھیں یہ ہے کہ اس شرط کے ساتھ کی جائیں گے اپسی بغیر کسی شرط کے ہوگی جزرین صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے پروگرام میں وقت دیا صدی اللہ علیہ وسلم صاحب بدستور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور بلک کے بعد مزید اسلام آباد کی سیاسی صورتیات پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے مجھے بلک